بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ایک اور بہت زبردست سی فراغ ہم ریڈی کریں گے تو آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو تینکیو سو میچ نہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن جائی ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک فیبریک تقریباً ساڑھے چھے انچ سائیڈ سے اتار رہی ہوں جتنا بھی میرے پاس فیبریک تھا اس کی چوڑائی میں سے میں تقریباً ساڑھے چھے انچ میں نے ایک پارٹ پہلے اتار لیا ہے اب جو باقی میرے پاس پیس بچے ہے اس کی ہم میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کی چوڑائی تقریباً اٹھائی سنچ ہے اور یہی میں فراک کے لیے اس کا گھیر رکھوں گی تو اس کو ڈبل فولڈ کریں گے کچھ اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد آپ نے مکمل ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس کو اور اس طرح سے اب اس کو ہم کریں گے فور فولڈ ایسے پکڑ کے اس طرح سے یہ دیکھیں فور فولڈ ہو چکی ہے وان ٹو تھری فور فور پارٹ ہو چکے ہیں اس کے اب ہم نے اس کی لمبائی دیکھ لینی ہے لمبائی ہے اس کی تھرٹی انچ اس کی اب کرنی ہے ہم نے کٹنگ تو کٹنگ کے لیے میں نے جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ اپنی سائیڈ کر لی ہے کلوز سائیڈ سے نہیں اوپن سائیڈ سے میں اس کو اڑھائی انچ کا کندے کا نشان لگا رہی ہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیزائننگ کی ہے اب یہاں سے تقریباً سکس انچ جو ہے میرا ریڈی ہونا ہے تیرہ لیکن یہاں سے ہم نے تیرے کی کٹنگ نہیں کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے شولڈر کا نشان لگا کے شولڈر کی میئرمنٹ کر لینی ہے اب ہم نے اڑھائی انچ پہ ایک ماک لگانا ہے اڑھائی انچ پہ ماک لگانے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے ایسے سیدھا کر کے لیند کر لیتے ہیں میں رکھ رہی ہوں اس کی تو اس طرح سے اڑھائی انچ سے لے کے ہم نے بارہ انچ تک اس کو ماک لگا لینا ہے ٹوٹل اس طرح سے بارہ انچ تک میں نے اس کی یوں مارکنگ کر لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی مارکنگ کی ہے مارکنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو تھوڑی سی یہاں سے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے راؤنڈ شیپ دے دیں گے یہاں سے ہم شولڈر کی بھی راؤنڈ شیپ دے کے شولڈر کی بھی کٹنگ کر لیں گے ایسے اور یہاں سے اب ہم اس کی یوگ کی بھی کٹنگ کر لیں گے ایسے راؤنڈ شیپ میں ہی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ کٹنگ ہماری ہو گئی ہے ویڈیو سکیپ کیے بغیر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے ہم نے کیا کیا ہے نیچے سے اس میں تقریباً ڈیر ڈینج تک راؤنڈ کر رہی ہوں ایسے اب ہم نے اس کی اوپر سے اگین کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہمیں اوپر سے کتنی چوڑی پیٹی چاہیے اڑھائی انچ ہم نے ادھر رکھا تھا اس طرح سے فولڈ کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا تیرہ ہمیں کتنا چاہیے تقریباً ساڑھے چھ انچ تھا تو ہم ساڑھے سات انچ مجھے تیرہ چاہیے تو میں نے یہاں پہ اپنا پورا کر لیا ہے تو اس طرح سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی فٹنگ تو جتنی ہمیں فٹنگ چاہیے ہم فٹنگ کا بھی مارک لگا لیں گے یہاں پہ تو میں نے فٹنگ کا نشان لگا لیا ہے تو اسی طرح سے چیسٹ فٹنگ جو ہے ماری بانری ہے تقریباً سیون انچ یہاں پہ اور اس کی جو کمر کی فٹنگ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کمر فٹنگ میں یہاں پہ سکس انچ اس کی رکھوں گی اور اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ادھر سے ہم پکڑتے ہوئے اس کو اس طرح سے کریں گے فولڈ اور اس طرح سے اس کے اندر جو ہم پیٹی کٹنگ کرنے لگے ہیں ایسے یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گی اب اوپر جو ہم نے یہ کپڑا فولڈ کیا ہے جتنی ہماری پیٹی پوری ہو رہی ہے اس سے آگے ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ جو ہمارا فیبرک ہے اس کو ہم نے پیٹی کی طور پر استعمال کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو بھی تھوڑی سی راؤنڈ شیپ دے دینی ہے جس طرح سے ہم نے اس کو پہلے راؤنڈ شیپ فراک کو دی تھی نیچے سے اس طرح سے اس کی پیٹی کو بھی ہم راؤنڈ شیپ دے لیں گے اب ہم نے اس کی فٹنگ کی تھوڑی سی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں فٹنگ کرنے کے بعد یہ جی ہماری کمپلیٹ فراک کی کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح سے ہم فراک کی کمپلیٹ کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سٹیچ کریں گے اب بھی بھی آپ اگر چھوڑ کر جائیں گے ویڈیو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا سینٹر کا نشان لگا لیتے ہیں آپ کو ویڈیو کے انڈ تک بنے رہنا ہے یہ دیکھیں اب جو ہم نے سائیڈ سے پہلے کپڑا اتارا تھا اس کو ہم نے فور فولڈ کر کے اس کے بازو بنانے ہیں تو اس کے لئے یہ دیکھیں لیندھ اس کی بن رہی ہے تقریباً ساڑھے چودہ انچ اور سیون انچ اس کا شولڈر ہے یہاں سے اس کو میں تقریباً دو انچ کا مارک لگا کے اس کا راؤن شیپ میں کٹ کر لوں گی شوڈر اور اس طرح سے یہ ہمارے سلیو بھی ریڈی ہو گئے ہیں کمپلیٹ ریڈی ہو گئی ہے ہماری فراغ اب ہم چلیں گے سلائی مشین پہ اور اس کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں اب میں نے فراغ لے لی ہے جو راؤنڈ شیپ میں ہم نے کٹ کی تھی اس کا کافی کھلا گھیر بن گیا ہے تو اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے ہم نے راؤنڈ سٹارٹ کیا تھا وہیں سے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے ایک فل سلائی رکھ کے میں اس کو سلائی لگا رہی ہوں میں نے اس کو دھاگے کھینچ کے چونٹ ڈالنے والی وہ چونٹ ڈالنی ہے تو اس طرح سے اس کو کھینچ کے میں چونٹ ڈال لوں گی اور چونٹ جو ہیں ہم نے اس کی راؤنڈ شیپ سے ہی سٹارٹ کرنی ہے اوپر سے سٹارٹ نہیں کرنی ہے جہاں تک ہماری راؤنڈ شیپ ہے وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اور نیچے تک چونٹ ڈالنی ہے اوپر والی سائیڈ اس کے چونٹ نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ا ایسے تو یہ ہماری جب ہم دیکھ لیتے ہیں جو یوک ہے ہمارا کپڑا جو ہے ہم نے اس میں ایڈجیسٹ کرنا ہے اس کے اوپر رہ کے اب ہم ناب کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری چنٹس پوری ہیں یا زیادہ ہیں یا کم تو پھر میں آپ کو زیادہ زیادہ کم کر کے دکھا دوں گی یہ دیکھیں ابھی کم ہے تو اس کو یہاں سے ہم تھوڑا پتلا کریں گے ایسے اور دھاگے کے ساتھ چنٹس جتنی ہماری بنتی ہیں اس کو ایڈجیسٹ کر کے ہم لگا لیں گے سینٹر سے ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر ہے اور سینٹر سے ہی ہم نے پٹی کو راکھ کے لگانا سٹارٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر تھوڑی بہت چنٹس ہمیں زیادہ کرنی پڑی یا کم کرنی پڑی تو ہم وہ اوپر کی سائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایڈجیسٹ کرتے ہوئے چنٹس کو آپ لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ جوائنٹ کر لینا ہے بہت ڈیفرنٹ اور یونیک سا یہ سٹائل بنے گا اس کے علاوہ بھی میں نے اور بہت سی فراگ ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو بہت ہی زبردست ویڈیوز ملیں گی ہر قسم کے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز ٹراؤزر ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے کچھ ایسے اب اسی طرح سے ہم نے اس کو دوسی سائیڈ سے جوائنٹ کرنا ہے دوسی سائیڈ اب اوپر سے سٹارٹ کریں گے ایسے اوپر سے سٹارٹ کرتے ہوئے اندر کی طرف اس کے چنٹس کو اڈجیسٹ کرتے جائیں گے اور سلائی آپ نے بالکل راؤنڈ شیپ میں ہی لگانی ہے یہاں سے آپ کی سلائی جو ہے وہ راؤنڈ شیپ سے گر ہٹ گئی تو آپ کی شیپ اچھی نہیں بنے گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی اور دیکھیں کتنی خوبصورت تمہاری راؤنڈ شیپ میں یہ پیٹی بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی یونیک اور سیمپل سی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ایسے اب آپ چاہیں تو اس میں جوائنٹ لیس بھی لگا سکتے تھے لیکن میں نے اس میں جوائنٹ نہیں لگائی میں اس کے اوپر شیٹر لیس کا یوز کر رہی ہوں تو یہ میرا سلائی آئی ہے اس کے اوپر رکھ کے میں نے اس کو پوری شیٹر لیس لگا لینی ہے اور یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے آپ لوگوں نے جو چنٹس ہیں اس کا جو جوائنٹ ہے وہ نیچے کی سائیڈ کرنا ہے اوپر کی سائیڈ نہیں کرنا ہے میں نیچے سے ہاتھ مار کے اس کا جوائنٹ ہے وہ نیچے کر رہی ہوں جوائنٹ کے اوپر ہی ہماری لیس کی آ رہی ہی ہے سلائی یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ کمپلیٹ لگا لیا ہے ایسے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی اب الگ سے منشن ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت سی لک بن گئی ہے اب اسی طرح سے میں اس کی کروں گی کٹنگ نیک کی نیک کٹنگ کے لیے اڑھائی انچ میں نے رکھا ہے اور فور انچ میں رکھ رہی ہوں اور یہاں سے اس کو میں راؤنڈ شیپ دے لوں گی راؤنڈ شیپ دے کے ہم یہاں سے اس کو کٹ کر دیں گے اب میں اسی طرح سے بیک بنا لوں گی یہ دیکھیں بیک میں نے بنائی ہے اور بیک کے اوپر میں لیس نہیں لگائی اس کو اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگا دیا ہے جس سے اس کا جوائنٹ نیچے بیٹھ کیا ہے اب ہم شولڈر جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اس کے میں نے اب شولڈر جوائنٹ کیے ہیں اس کی بیک سے بھی نیک کی کٹنگ کر لیں گے بیک سے تقریباً دو انچ رکھوں گی میں اور یہاں سے بھی اس کو میں کٹ کر دوں گی ایسے یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے نیک کی اب ہم نے سلیو کو بنا لینا ہے سلیو کے سینٹر میں ہمارے جوڑ آیا تھا سب سے پہلے ہم جوائنٹ لگا لیں گے ایسے فرنٹ سے اب اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے ایک سٹیچ لگا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو کوئی اور بھی سٹائل بنا سکتی ہیں لیکن میں نے اس کو یہی بنایا ہے میری کسٹمر کی ڈیمانڈ یہی تھی تو اس طرح سے میں نے اس کو سیمپل ہی بنایا ہے اس کے فرنٹ پہ میں شیٹل لیس لگاؤں گی یہ دیکھیں بازو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو شلڈر کے ساتھ جوائنٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے جوائنٹ میں نے اس کو کر لیا ہے اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے تو اس کی جو سلیوز ہیں اس کو ہم نے سیمپل سلائی لگانی ہے کوئی اس کو فریل شیپ کی نہیں دینی نارمل ہم اس کی سلائی لگا لیں گے فٹنگ کی تو جب تک میں فٹنگ کی سلائی لگا رہی ہوں تب تک پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بن جائیں اس فیملی کا حصہ اور بہت کچھ سیکھنی کو ملو گیا آپ کو اس چینل پہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس سلائی لگا لی ہے اسی طرح سے میں دوسری طرف سے بھی اس کی سلائی لگا لوں گی اب ہم نے بنانا ہے اس کا نیک تو نیک کے لیے میں نے اس کو آگے پیچھے سے ایک جیسی ہی پائپنگ کرنی ہے اس کے لیے تقریباً ڈیڈ اینچوڑا میں نے یہ پٹی لے لی ہے ریب ٹراؤزر کے ساتھ کی اور اس کو میں اس طرح سے ڈبل کر کے فراک کی الٹی سائیڈ کی طرف رکھ کے لگا رہی ہوں اس کے لیے میں نے فراک کو الٹا رکھا ہے مذہب اس کا جوائنٹ باہر کی سائیڈ آئے گا یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے میں اس کو پورا راؤنڈ شیپ میں فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پہ لگا لوں گی آپ چاہیں تو کوئی اور بھی نیک بنا سکتی ہیں لیکن چونکہ جب آپ لوگ ڈیزائننگ والی فراکس بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نارملی سیمپل راؤنڈ شیپ میں ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے کافی نیچے ڈیزائننگ ہو چکی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لگا لیا ہے اب ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں ٹوٹل کٹ دے لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پائپنگ اس کی اڈجیسٹ ہو کے آ جائے یہ دیکھیں ایسے تو کمپلیٹ کٹ میں نے اس کو دے لیے ہیں اب ہم اس کے باہر کی طرف فولڈ کر کے تھوڑی سی پائپنگ کی طرح اس کو نکالنا ہے باہر کی طرف یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے ہم اس کو پائپنگ کی طرح باہر نکالیں گے یہ دیکھیں جوائنٹ آپ کا سارا اندر آنا چاہیے اور جو آپ نے پہلی سلائی لگائی تھی اس کے اوپر آپ کی یہ دوسری سلائی آئے گی تو آپ کی پائپنگ بہت ہی خوبصورتی سے بن کے آئے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی پائپنگ کر لی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سہی دیکھیں ہمارا فرنٹ بیک سے ریڈی میڈ سٹائل میں جیسے فراکس کا بنا ہوتا ہے اس طرح سے نیک بھی بن گیا ہے اب ہم نے اس کے نیچے سے ریڈی کرنا ہے نیچے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے پہلے فولڈ کرنا ہے ایسے رکھ کے تو تھوڑا سا ہی میں فولڈ کر کے دکھاؤں گی آپ کو باقی میں بعد میں کر لوں گی یہ دیکھیں ایسے فولڈ میں نے کر لی ہے آپ بھی اس کے نیچے ہم نے شیٹر لیس کو بھی اڈجسٹ کر رہینا ہے تو جب تک میں شیٹر لیس کو اڈجسٹ کر رہی ہوں اس وقت تک آپ نے دیکھنی ہے فائنل لک تھوڑی دیر میں تو اس سے پہلے پہلے آپ جائیں سب سے پہلے فیس بک پیج پہ مجھے جوائن کریں آن لائن سٹیچنگ سکل پہ نام پہ میرا فیس بک پیج ہے اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی جائن کریں جا کے ادھر بھی میرا آن لائن سٹیچنگ سکل کے نام سے ہی آئی ڈی ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو جلدی سے اس کو بھی سبسکرائب کر لے کے تاکہ آپ کو چھے چھے ڈیزائننگ ملتے رہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو اس چینل پر ملتا رہے گا اس کے علاوہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے جی کمپلیٹ اور فائنل سے لک ہماری فراغ کی ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں مکمل ڈیٹیلنگ دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا نیک بنا ہے اس کا بہت ہی سمپل اور خوبصورت سا اور یہ اس کی جو یوک ہے ڈیفرنٹ سٹائل میں ہماری راؤنڈ شیپ میں جیسے ریڈی میٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے بن گئی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی لک بہت ہی خوبصورت آ رہی ہے نیچے سے اس کا گھیر اگر آپ زیادہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں لیکن میں نے اپنے فیبرک کے حساب سے ہی رکھا ہے تو بازو یہ دیکھیں میں نے اس کے بالکل سمپل رکھیں کوئی راؤنڈ شیپ اس کو نہیں دی ہے یہ میری بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی فراق ریڈی میٹ سٹائل میں گھر پر تیار ہو گئی ہے اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر اس کی لنڈ کم تھی میں نے اوپر جوائنٹ لگایا ہے اور سمپل ٹراؤزر میں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ لگا کے تو اس کو سٹیچ کر دیا ہے تو آپ کو یہ فراق کیسی لگی ہے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کے اچھے اچھے ڈیزائننگ دیکھ سکیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ سمپل ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ ہم نے اس کو لیس لگا کے الگ سے منشن کر دیا ہے تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا مجھے دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے جہادہ تب تک اللہ حافظ